نبوت کی شروعات ہونے جا رہی ہے اب آپ جوانی کے چالیس سالہ عمر کو پہنچ چکے ہیں غارِ حرامِ تنہائی کا تیسرا سال ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں وہ قرآنی آیات لے کر سورہ علق کی آیت نمبر ایک سے پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکر اتارتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء کرام کو اکثر چالیس سال کے عمر ہی میں نبوت ملی ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر میں نبی بنائے گئے لیکن یہاں پر ایک بات جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں اس لئے کہ جبریل آپ کے لئے نئے تھے حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرآ آپ پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ماں انا بقاری میں تو پڑھنا نہیں جانتا مجھے پڑھنا نہیں آتا حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج لیتے ہیں اپنے بازوں سے بھیج کر کہتے ہیں پڑھئے ہمارے نبی دوبارہ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حضرت جبریل تیسری بار یہی لفظ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اقرأ پڑھئے لیکن پھر وہی جواب ہوتا ہے ما انا بقاری کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سورہ علق کی پانچ آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اپنی محترم بیوی اپنی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور گھبرائے ہوئے حالت میں کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو الغرض آپ کو چادر اڑھا دی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں آخر کیا ماجرہ ہے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ کہہ سناتے ہیں اے خدیجہ انی خشی تو عالی نفسی کہتے ہیں مجھے اپنے نفس پر ڈر محسوس ہو رہا ہے لیکن اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دلاتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہو آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہو آخر اللہ آپ کو زائے کیسے کرے گا اللہ آپ کو ہرگز زائے نہیں کرے گا اللہ آپ کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتے دار ورقہ بن نوفل جو اس وقت حیات تھے لیکن بوڑھے تھے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پوچھتے ہیں کیا ہوا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرہ ان کو بتاتے ہیں ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کے ماہر تھے ان کے پاس علم اور نالش تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی تو میں تمہاری مدد کرتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئے